زفر الاسلام جی یہاں ہماری بیچ میں یہاں ہماری میرے بغل میں جو پروفیسر محمد عیوز ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب محترمہ رومان جی اور ہر دل کے عزیز جناب مسوم مراد آبادی جی خواتین و حضرات بھائیوں اور بہنوں مجھ کو بہت فقر ہے کی وقتاؤں میں سے شاید ایک دو تین لوگ ہوں گے جو کی گیر مسلمان ہیں اور ان میں سے مہمون ہیں کی مجھ کو اس افسر پر بلایا گیا ہے میرے لئے گرب کی بات ہے لیکن ساتھ ساتھ مجھ کو اپنا دخ بھی اظہار کرنے کی ضرورت ہے کی یہ ایک قومی مسئلہ بنایا جا رہا ہے بجائے اس کو ایک راشتری مسئلہ سمجھنے کا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ انیس سو سینٹالیس میں جبکہ بھارت کا تقسیم کی بات چل رہی تھی اسی وقت فلسطین کے تقسیم کے بارے میں سہی اتراش میں بات چی چل رہی تھی اور ہم نے کہا کی بانٹو تو بگاڑو گے ایک رکھو تو شاید جو بھی مسئلے ہیں اس کا حل نکل سکتا ہے اور اس لیے تیس مارچ انیس سو سینٹالیس کو جبکہ آزادی کے پہلے ہی پنڈت جوارلال نہرو نے ایک ایشن ریلیشنز کانفرنس یہاں دلی میں بلایا انہوں نے فلسطینیوں کا ایک وفت بھی بلایا اور یہودیوں کا ایک وفت بھی بلایا میں اسرائیلی نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت کوئی اسرائیل تھا نہیں دونوں کو بلایا یہاں ان کے آپسی مدھید ہوئی اور پنڈت جی نے دونوں طرف دونوں سے بات کر کے اس کا حل نکالا اور ایک سامانی طریقے سے وہ کانفرنس آگے بڑھا یہ میں مارچ تئیس کی بات کر رہا ہوں انیس سو سینٹالیس مہینے بھر کے اندر مہینے بھر کے اندر سہیوکت راشتر میں یہ تہہ کیا کہ ایک سمیتی بنائی جائے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کا حل کیسے نکالا جائے اور اس میں حالانکہ بھارت آزاد نہیں تھی تب تک تب بھی ہماری نیوکتی ہو گئی اس کمیٹی میں اور پھر بعد میں جا کر ایک اور سمیتی بنی اور اس میں بھی بھارت شریک ہوا اور پھر دونوں کمیٹیوں میں بار بار ہم نے کوشش کی یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان اور عیسائی اور یہودی اکٹھے رہ سکتے ہیں وہاں پسچمیشیا میں جیسا کی بھارت میں ہندو اور مسلمان سیکھ اور جین یہودی اور فارسی سب اکٹھے رہ سکتے ہیں کیس اکیس اس بیسویں صدی میں جو اب اکیسویں صدی بن چکی ہے یہ کہنا کی الگ الگ مذہب کے لوگ اکٹھا نہیں رہ سکتے ہیں یہ پرانی بات ہے اور نئی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب اکٹھا رہ سکتے ہیں اور اس لیے ہم نے عرض کیا وہاں کہ آپ اس کا تقسیم نہ کریں فلسطین کا تقسیم نہ کریں اور پھر پنڈت جی نے اپنے پردندی کے دوارہ ایک سجھاؤ رکھا وہ سجھاؤ یہ تھا کہ فلسطین کی کا کی ملک ایک رہے لیکن ملک کی عوام سمجھے کی ہاں ہم یہودی ہو سکتے ہیں ہم عیسائی ہو سکتے ہیں ہم مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن ہم سب فلسطین ہیں کی گرف سے کہیں کہ ہم فلسطین ہیں اس سجھاؤ کو نہ تو یہودی سویکار کرنے کو تیار تھے اور نہ تو وہاں کے فلسطین تیار تھے فلسطین ہی کہہ رہے تھے کہ جو اور یورپ سے آئے ہوئے یہودی ہیں وہ واپس یورپ چلے جائے اور یورپ سے آئے ہوئے یہودیوں نے کہا کہ زمین کھالی کرو ہمیں آنا ہے اور اس لیے نوویمبر انیس سو سینٹالیس کو جب ووٹ ڈالا گیا سنیوکت راشر میں تب تقریباً سارے مسلمان ممالک جو تھے تقریباً نہیں سارے جو مسلمان ممالک تھے انہوں نے تقسیم کے خلاف ووٹ ڈالا پشچمی ایشیا کے جتنے ممالک تھے انہوں نے تقسیم کے خلاف ڈالا اور ایک ملک چھوڑ کر باقی ساری دنیا نے تقسیم کے پکش میں ووٹ ڈالا وہ ملک جو کی نہ عرب ملک تھا نہ مسلمان دیش تھا لیکن جو جو تقسیم کے خلاف ووٹ ڈالا وہ تھا بھارت بر اس لیے مجھ کو بہت دکت ہے یہ ماننے میں کہ ایک اسلامی پرسپیکٹیو میں اس وشے کو دیکھنا چاہیے میں مسلمان نہیں ہوں لیکن تب بھی چھوٹے عمر سے ہی یہ اسرائیل فلسطین کا وشے جو ہے دل پر چھوٹ لگتے آیا ہے اور شاید پچاس ساٹھ سال پہلے جب کی میں رومان کے عمر کا تھا میں نے اپنا پہلا بھاشن دیا اس وشے پر کیوں کیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں اور یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو انصاف اور ظلم کا بشہ ہے یہ تو ہمیں دیکھنی چاہیے کی جب گولڈا میئر نے کہا کی فلسطین پیلسٹائن is a land without people and we need it for the jews who are a people without land کی فلسطین ہی نہیں کی وہاں کوئی بیٹھا نہیں ہے کوئی آبادی نہیں ہے اور اس لئے ہم آ جائیں گے آبادی تھی آبادی آج بھی ہے اور جب تک کی ان انسانوں کو انسانیت کے نظریے سے نہیں دیکھا جاتا جب تک کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیائے بس ایک پخشکہ ہی ہو سکتا ہے تب تک اس کا حل نکالنا تقریبا اسمبھب ہوگا اور دنیا کو کو بیس سال لگا اس کو سمجھنے بھی تو انیس سو ستھ سٹھ میں جو جنگ ہوا تھا وہاں اس کے پورے ہونے کے بعد جو سیعیوکت راشتر میں ایک ریزیلیوشن پاس کیا گیا جس کو ہم جو کی دنیا میں اور اتحاس میں مشہور ہے ٹو سٹیٹ ریزیلیوشن کے نام سے کی ایک اسرائیلی سٹیٹ بھی ہونا چاہیے اور ایک فلسطینی سٹیٹ بھی ہونا چاہیے تو آپ کے سامنے تین وکلپ ہیں پنڈت جی کا وکلپ یہ تھا کہ یہودی اور فلسطینی یہودی اور عرب ایک ہی فلسطین میں رہیں اور اکٹھے کندھے سے کندھے لگا کر ایک مہان فلسطین دونوں بنائیں سب کے لیے ایک اور وکلپ کہ ان کو بانٹ یہ کہ اسرائیل اپنا بنے فلسطین اپنا دیکھ لیں لیکن ان کا کوئی آپ سے رشتہ نہیں ہوگا اور تیسرا یہ انیس سو سٹسٹ میں آیا the two سٹیٹ سلوشن ایک طرف ایک اسرائیل ہوگا اور ایک طرف ایک پالیسٹائن ہوگا اور پورے پچیس سال تک انیس سو سٹسٹ سے لے کر انیس سو بیانبے تک اور اس کا ذکر مسلم ساد نے کیا یہاں کہ انیس سو بیانبے میں یہ سوچا گیا کہ شاید کوئی طریقہ ہے کہ جو جو بیانبے مسئلے تھی کھلے آم اسرائیل کے پردنیدیوں سے اور پیلو کے پردنیدیوں کی بیچ میں اور پیلو کے وقت کے سپوکس پرسر ایک کمال کی عیسائی تھی حنان اشربی اور ان کا کتاب جو ہے دس سائیڈ آف پیس اس کو پڑھنا مجھ کو لگتا ہے بلکل مجبور کرنا چاہیے ان سب کو جو کی اس سبجک میں کوئی دلچسپی لیتے ہو کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ باتچیت ہونے کے پسچات جب کی انہوں نے دیکھا کہ مناجم بیگن آگے بڑھ رہا ہے روز گارڈن میں اور یاسر آرافات بھی ان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو ایک فلسطینی مسلمان نہیں ایک فلسطینی عیسائی جو اس وقت کا ممبر تھی وہ آنسو بہا رہی تھی کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے کہ ایسا حل نہیں نکلے گا لیکن آسلو کے سمجھوتا کے ہونے پر ٹونیسیا کو چھوڑ کر یاسر آرافات اور ان کے ساتھی گھن واپس اس پرانے فلسطین میں آئے جہاں کی ان کو کچھ جگہ دیا گیا غازہ میں اور ویس بینگ میں اور اس موقع پر جبکی کسی کو نہیں پتا تھا کہ آسلو نوروے میں باتشی چل رہی ہے تو تب یاسر آرافات جی یہاں ہندوستان آئے اور تب کے جو سفیر تھے یہاں خالد صاحب جو میرے بہت ہی قریب کے دوست تھے انہوں نے انتظام کیا کہ میں یاسر صاحب سے الگ ملوں راشت پتی بہت میں تو جو راشت پتی کا دعوت ہوا اس کے بعد صفیر خالد صاحب مجھے لے گئے اور یاسر آرافات جی سے میری پہلی ملاقات ہوئی میرے لئے گرف کا ایک شن تھا اور میں نے آرافات صاحب سے کہا کہ افوہ چل رہا ہے شہر میں کہ بھارت اسرائیل کو فل ڈیپلومیٹک ریکنیشن دینی والا ہے تو یدی اس میں کوئی بل ہو تو آپ ہی والد ہیں جو کی اسے روک سکتے ہو میری گزارش بس یہ ہے کہ آپ پردان منتری نرزم راجی سے کہہ دے کہ یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب تک آمن اور چین کی ایک پرستی نہ بدھائے جائے وہاں تب تک ہم اسرائیل سے کچھ رشتے رکھیں گے لیکن پوری معنیتہ دینا ان کو یہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے مجھ کو ذرا آشری لگا جب کی آسر آرفات نے مجھ سے کہا کہ آپ کی بات سن چکا ہوں مگر میں نہیں جانتا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کی رزیر عام سے دیکھا جائے گا اب ان کو ایک چیز پتا تھا جو مجھے نہیں پتا تھا وہ یہ کی آسلو میں ان کی باتیں چل رہی تھی اور ایک شکر پر پہنچنے والی تھی تو اس لیے جب کی وہاں یہ آسلو سمجھوتے پر ہستا کشا لگائے گئے جس کا نام میں نے دیا پنچائیتی راج جن تک گازا سٹر میں نے کہا کوئی آزادی نہیں دی جا رہی ہے وہاں ان کو بس تھوڑے بہت کچھ عدھکار دی جا رہے ہیں کچھ عدھکاری گھن وہاں ہوں گے اور کچھ ارث ویبستہ ہوگی تو یہ ایک آزادی نہیں نہیں ہے یہ فلسطین کا پہچان نہیں ہے یہ two state solution ہے ہی نہیں یہ تو بس گازا سٹرپ میں پنچائیتی راج ہے اور مجھ سے پوچھا گیا تب کیا آپ سمجھتے ہو کہ آپ فلسطینیوں سے بھی زیادہ فلسطینی ہو تو میں نے کہا کہ میں نے اپنا رائے رکھ لیا فلسطین مانے یا نہ مانے میں تو ہمیشہ پنڈی جی کا جو حل تھا اس کے پکش میں رہا ہوں وہ آپ لوگوں نے سوکار نہیں کیا اس لیے اتنی پیڑھت رہے ہو اور اب جب آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یدی آپ نے اس کو سوکار کیا تو تب محض میں بار نہیں بننا چاہتا اور ہوا کیا کہ انت میں گازہ اور ویسٹ بینک کو تقریباً الگ الگ بنایا گیا ہے ایک یہاں سے دوسرے یہاں نہیں آسکتے ہیں اور جو ہم نے ان کو ڈپلومیٹک ریکنیشن دیا اور جو اسرائیل کو بومبے سے نکل کر ڈلی تک آنے کی عزازت نہیں تھی جبکہ خالد صاحب کو ہم نے سفیر کا پت دے دیا تھا ان کی جو سفارت تھی وہ یہاں سفارت کھانا یہی دلی میں تھا تو تب سے لے کر آپ دیکھئے پچھلے پچھس سال میں ہوا کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے رشتے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے ہیں اور فلسطین کے سلسلے میں ہمارے ہوتوں دبتے گئے ہیں دبتے گئے ہیں اور اس لیے آج اس پرستیتی میں پہنچ گئے ہیں جہاں کی اس کانفرنس میں دو تین شاید دو شاید تین گیر مسلمان بختہ بلائے گئے ہیں باقی سب مسلمان ہیں بھارت نے اس وشہ کو چھوڑ دیا ہے اور آپ ہی تنہائی میں بھٹک رہے ہو یہ ایک بہت بڑا پاپ ہے یہ ایک بہت بڑا پاپ اس کو دوبارہ ایک ایسی حیثیت دینی چاہیے جس سے ہم سب سمجھیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہم سب کی بات ہے کیونکہ ظلم اور نیائے کے بیچ میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا محسوم محسوم صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جسون سنگھ گئے القدس کو اور وہاں انہوں نے کہا کھلے آ کہ اسرائیل کو ہم نے پورا پہچان نہیں دیا تھا اتنے احسانوں سے کیونکہ مسلمانوں کا تشتی کرن ہو رہا تھا کانگرس کی سرکار میں اور اس لحاظ سے اس مسئلے کو دیکھ نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انیاء ہے کہ ہم اکیلے کھڑے ہوئے اس دنیا میں جہاں کی مسلمان اور عرب ہی فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا تھا اور ہم نے امریکہ کی مخالفت کی سوویت سنگ کی ملاخب مخالفت کی برطین اور اس زمانے کی چین کی مخالفت کی اور ہم نے کہا کہ جہاں کی ظلم اور نیائے کی لڑائی ہو رہی ہو تو ہم ظلم کے پکش میں نہیں رہ سکتے اکیلے ہوں لیکن ایک چلو گئے بھائی وہ بھارت کہاں گیا اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بچنے کے لیے اسرائیل کے طرف سے استر آئیں تاکہ وہ ہمیں بچائے اب ظلم سے آپ سہارا لے رہے ہو اور جو بیچارے فلسطینی ہیں جن کے بارے میں مہاتمہ گاندی نے کہا مجھے دوبارہ اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے زفرل صاحب نے بہت اچھے اردو میں اس کا ترجمہ کیا تھا i'm referring i want to talk just now to our friends from the Arab world gandhi ji said that palestine belongs to the arabs as england belongs to the english and france to the french یہ وہ ملک ہے gandhi کا ملک ہے nehru کا ملک ہے اور اب ہم موڈی کا ملک بن گئے اور کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے استر خریدیں گے اور پاکستانیوں کو دکھائیں گے یہ کیا بات ہے آپ کو گھتنا ٹیک نہ پڑ رہا ہے وہاں جا کر جہاں کی ظلم ہو رہا ہے اپنے کو بچانے کے لیے جب کی ہم اکیلے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ ہمارے اصول ہمیں بچائیں گے کہ ہماری وراثت ہمیں بچائیں گے کہ ہماری جنتہ ایک ہے کہ سرکار کے پیشے اس زمانے میں تیس کروڑ ہوا کرتے تھے اب ایک سو بیس کروڑ ہو گئے ہیں کہ ہم سب ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کو کہہ کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ کہاں سے آیا ہے مسلمان یا کون ہے یہ فارسی ہم سب ایک اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا ہے اور بکا گیا ہے کہ تم پاکستان کے ایجنٹ ہو لیکن تب بھی میں کہتا ہوں کہ حالانکہ میری پیدائش لاہور کی ہے شکر ہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں کیونکہ وہاں ان کے اندرونی مسئلے اتنے ہیں اور ایک دوسرے کا مارکاٹ اتنا ہو رہا ہے کہ کم سے کم یہاں ہندوستان میں جب کی ایک مسلمان اپنی بی بی سے کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں بریانی تیار ہو تو وہ جانتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ واپس آئے گا اور بریانی کھائے گا اور یہ پرستری صورتحال نہیں ہے پاکستان میں کیونکہ کیا شاید کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ بھی نہیں جانتا ہو نہیں تو ہوتا کیوں ہے ایسے تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ ہندوستانی ہونے کا مطلب ہونا چاہیے کہ ہم نیای کے پکش میں کھڑے ہوں اور بولیں اور کی ساتھ ساتھ ہم فرقہ پرستی نہ کریں ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہ جا کر اس کا حل وہ خود نکال گئے یا یہ بھی نہ کہیں کہ بین الاخوامی لیول پر کہ اس مقام پر ایک بہت بڑی بہومت اسرائیل کے ساتھ ہے تو ہم کیوں چھوٹے لوگوں میں سے اس اکثریت میں جڑے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے انتظام کیا کہ یہ نئی پیڈی کو آپ نے سکھایا ہے اور ان سے کہا کہ آپ خود سوچ کر لکھ کر بتائیے کہ یہ جو فلسطین کا مسئلہ مسئلہ جو ہے اس کے الگ الگ رخ پر آپ اپنے ایسیز لکھیں اور پھر اس پر سوچ کر ہمارے زمانے میں تو جب فرسٹ پرائز ملتا تھا تو پچیس روپے مل گئے تو بہت بڑی چیز تھے افسوس ہے کہ میں پچھتر سال ہوں تو مجھے کوئی پرائز نہیں ملنے والا نہیں تو آج مجھے پچیس ہزار ملتے تو خیر بچوں کو آپ نے اس میں شامل کیا ہمارے جیسے بزرگوں کو بھی آپ نے شامل کیا ہم سب نیائے کے لیے لڑے اور میں امید رکھتا ہوں جیسا کی رومانہ نے کہا کہ آج نہیں تو کل اور نہیں تو پرسو ایک دن ہم وہاں پشچم ایشیا میں ایک ایسا نیائے دیکھیں گے جس سے ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہمارے برے سگیر میں کہ ہم بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر یہاں دکشن ایشیا میں سب کے طرف دیکھ کر جدو بھی ایشیا میں کہیں کہ یہ بھی ایک پیراڈائس ہے جہاں ہم اتفردوس ہیں شکریہ آداب اور جہل